ہلو آج کا ٹاپک ہے ری ڈیفائن پلائیر لیناڈو دا ونسی ایک جگہ کہتے ہیں one can have no smaller or greater mastery than mastery of oneself yes mastery ultimately self control self awareness اور self discipline کا ہی نام ہے جب آپ practice کرتے ہیں یا کسی بھی skill کو develop کرتے ہیں تو آپ خود کو transform کر رہے ہوتے ہیں آپ خود کو تبدیل کر رہے ہوتے ہیں آپ اپنے آپ کو نئی capabilities نئی صلاحیتوں کا انکشاف کر رہے ہوتے ہیں جو آپ میں ہی پوشیدہ تھی اور اکثر وہ تب ہی expose ہوتی ہیں جب آپ progress کرتے ہیں آپ emotionally develop ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو خوشی کا احساس نئے سیرے سے ہو رہا ہوتا ہے وہ نئے سیرے سے متین ہو رہا ہوتا ہے redefine ہو رہا ہوتا ہے جو چیز فوری طور پر آپ کو خوشی فراہم کرتی ہے وہ تباہی کی طرح لگتی ہے کیونکہ ایک خالی fully entertainment جو صرف وقت گزارتی ہے حقیقی خوشی challenges کو overcome کر کے اپنی قابلیت پر پورا اطماع فیل کر کے اپنی skills میں fluency حاصل کر کے اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت کا تجربہ کر کے ہی حاصل ہوتی ہے تو patience develop کریں patience بہت ضروری ہے اور boredom تباہی کی علامت نہیں ہے بلکہ boredom تو علامت ہے آپ کو signal دے رہی ہوتی ہے کہ آپ نئے challenges کو conquer کرنے کی ضرورت ہے نئے challenges کو فتح کرنے کی ضرورت ہے تو آج کا ڈیلی لوہ ہے see the fruits of discipline and skill as the richest players of all yes discipline اور مہارت کا پھل ہی سب سے بڑی خوشی ہے تو be a self-disciplined person skill سیکھیں نئی چیزیں acquire کریں اور نئے challenges کو conquer کرتے چلے جائیں یہ تھی جی آج کی discussion یہ تھا آج کا topic thank you very much for listening thank you